ہمارے دوسرے مہمان بہت معروف تجزیہ کار زید حامد صاحب جو ہمیں علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ آپ کو خوش حامدید جزاک اللہ خیر اکوان اور ہمارے تیسرے مہمان جو حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے شعباز ہمارے ساتھ بہت معروف تجزیہ کار زید حامد صاحب تشریر رکھتے ہیں زید حامد صاحب یہ بغیر اس کے تھی ممکن کہاں شناخت میری براہ وطن ہے مجھے شجرہ نصب کی طرح آپ اس پر آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں روشنی عطا کیجئے نیکی صاحب جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہمیں اجازت دیم بات کرنے کی جہاں تک اس پاکستان کا تعلق ہے اور میں پاکستان کے حوالے سے ہی فیلحال بات کروں گا کہ ہمیں اس پاکستان سے عشق اس لیے ہے کہ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائرہ بشارت اور نگرانی میں قائم کیا گیا تھا یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کی اس سنت پر قائم کیا گیا تھا جس پر آپ نے خود مکہ سے مدینہ کی ریاست کی جانب حجرت فرمائی تھی یہ پاکستان اس لیے ہمیں اس سے عشق ہے کہ اس کی تعمیر میں بھی پچاس لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون بھایا صرف اس لیے کہ سیدی رسول اللہ کی سنت حجرت کی پوری ہونی تھی یہ پاکستان اس سے ہمیں عشق اس لیے ہے کہ یہاں پر سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف غزوہ ہن نے پورا ہونا ہے جس پر اقبال بابا نے فرمایا تھا کہ یہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر دوبارہ مسلمان فوجے حق اور کلمہ توحید لے کر واپس جائیں گے ہمیں اس پاکستان سے عشق اس لیے ہے کہ لفظ پاکستان کا لغوی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے یہ پاک مدینہ ہے یہ پاکستان ہے یہ پاک سرزمین ہے اس پر صرف سایہ خدا ذلجلال نہیں ہے اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ کرم بھی ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے ہمارا مسلک عشق ہے عشق رسول اور اس کا تقاضہ عشق پاکستان اور پھر جیسے بابا اقبال نے کہا تھا کہ جو سیاست کی زبان میں وطن ہے وہ اور ہے مذہب کی زبان میں وطن اور ہے ہمارے لیے یہ پاکستان مقدس و محترم اس لیے ہے کہ یہ امت رسول کی آخری چٹان ہے یہ اس لیے ہے کہ یہاں سے مسلمانوں نے وہ مرکز قائم ہونا تھا جہاں سے سبق پھر پہر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ لیا جائے گا تدسے کام دنیا کی امامت کا امت مسلمہ جو بکری ہوئی ہے اس کو جمع کرنے کا کام اس پاکستان زمین کو دیا گیا ہے وہ اس خوشنصیب ترین لوگ ہیں جو یہاں بستے ہیں اگر وہ اپنی خوشنصیبی پر اگر وہ اس خوشنصیبی کو بدنصیبی میں تبدیل کر دیں اللہ کے اس کرم اور فضل کو وہ ذمہ داری جو انہیں دی گئی ہے اس کو نہ کریں تو یہ ان کی بدنصیبی مگر جہاں تک پاکستان زمین کا تعلق ہے یہ اسی طرح مقدس و محترم ہے جس طرح سیدی رسول اللہ کا مدینہ طیبہ ہے یہ مدینہ ثانی ہیں ان کا سیدی کی امت کی آخری عبرو ہے آج پوری دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد کسی کو کوئی شک رہ جاتا ہے آج جو ہندوستان میں اور کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد کسی کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ جب بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں جغرافیہ سے جغرافیہ سے نہیں بنتی جب انہوں نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ جس کسی نے یہ بات کہی کہ قومیں جو ہیں وہ وطن اور جغرافیہ سے بڑھتی ہیں اس کو تو انہوں نے ابو الہب کہا تھا یہ چیئے ابو الہبیہ سے یہ حقیقت ہے کہ ہمارا عشق اور تعلق اس پاک سرزمین سے اسی لیے ہے کہ یہ سیدی رسول اللہ کے دین کی امت اور عبرو کا محافظ ہے ہمارے نزدی تمام فقہ تمام حکمت دین کی یہیں آکے منتج و ختم اختتام پذیر ہوتی ہے کہ ہم عشق اس لیے کریں کہ یہ سیدی رسول اللہ کا پاکستان ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے جو بڑی خوبصورت بات اور میں چاہوں گا کہ انورٹیڈ قومہ لگا کے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ امت مسلمہ کی آخری چٹان اور آول دستہ بھی یہ ہے پاکستان اور آخری چٹان بھی یہ ہے کالر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سرما زلکرمن بات کرو جی زلکرنین صاحب آپ کو خوش آمدیت کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں زید آمد صاحب سے کہ جو ابھی بان رہا ہے کام جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے بارے میں کوئی روش نہیں ڈالے جی زید آمد صاحب میں آپ کی طرف آنا بھی چاہتا تھا اور یہ کالر جو ہے اس نے بھی متوجہ کر دیا کہ یہ جو اس وقت اس خطے کے حالات ہیں بالخصوص کشمیر کے اندر جو انسانیت سوز مظالم ہے اس پر حالات اور صورتحالیں وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی دیکھیں صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھر سے پھیلا یا اسلام تبلیغ سے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت ہے بات یہ کہ ہم نے پاکستان بنایا ہی اسی لیے تھا ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہی بات کہی تھی قیدعظم نے فرمایا تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندووں کی غلامی میں نہیں جا سکے ہم کو ایک آزاد اسلامی ریاست چاہیے ہی اس لیے تھی کہ یہاں پر ہم اپنی جان مال عزت ترابر اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور امت مسلمہ کا عروج بھی یہاں سے حاصل کریں جو کچھ آج ہندوستان میں ہو رہا ہے خاص طور پر نرندر مودی کے آنے کے بعد جب سے اسے دوبارہ الیکشن جیت کر آیا ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو چکی ہے ان کا پلان یہ ہے کہ بیس کروڑ مسلمانوں کو اگلے چند سال میں یا ہندو کریں گے یا ملک میں کانسنٹریشن کیمپ جیلیں بنا کر ان میں بند کریں گے یا ان کو گجرات کی طرح زندہ جلا کر ختم کر دیں گے اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہم ستر سال کشمیر کا ظلم تو دیکھی رہے تھے یہاں پہ تو پینتیس چالیس پچاس لاکھ مسلمان ہیں اب تو بیس کروڑ مسلمان جو ہندوستان کے ہیں اگلے چند سالوں میں شاید ان کا اتنا بڑا قتل عام کیا جائے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا قتل عام ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجوں نے بھی نہیں کیا ہوگا اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اس میں کوئی شبہ ذاتی طور پر مجھے نہیں ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں شاید چودہ آگست تک یا پندرہ آگست تک جو ان کا یومِ ازادی کا دن ہے کشمی کے محاظ پر ہماری ایک سخت جنگ ہندوستان سے شروع ہو جائے جس قسم کی فوجی ڈیپلائیمنٹ ہو رہی ہے جس قسم کا اسلحہ اور تیار لائے جا رہے ہیں جس طرح پورے کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے کم از کم تین چار لاکھ فوج کا اضافہ کیا گیا ہے جو ہماری جنگیں ہوں سوک لائن اف کنٹرول پر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ تمام آثار بتا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے دس دن کے اندر کم از کم کشمیر کے محاظ پر ایک کھمسان کی جنگ ان کے ساتھ ہماری ہونے والی ہے پاکستانی قوم کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا فضل و کرم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے جنگیں جب ہوتی ہیں تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے لیکن ہمارا نقصان ہمارے شہدہ ہوں گے ان کا نقصان ان کے مردار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے ہمیں وہ وعدہ جو اللہ اس کی رسول نے ہم سے کیا ہے ہم کو وہ وعدہ وہ خوشخبری عطا ہوگی لہٰذا قوم متحد رہے بہت سخت عش نظر آ رہی ہے خاص طور پر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اندر کشمیر میں یہ بہت بڑا قتل عام کرنے جا رہے ہیں اور اس کو پاکستان کو روکنے کے لیے کہ پاکستان اس کو نہ روک سکے یہ پاکستان پر بھی حملہ کریں گے یہ حقیقت ہے اور اللہ کے فضل سے قوم کو سمجھنا چاہیے کہ جو بشارتیں اور خوشخبریاں ہم کو ملی ہیں اس جنگ کا انجام ہمیں معلوم ہے اور انجام ہمارے مشرک دشمنوں کی رسوائی پر ختم ہوگا انشاءاللہ انجام غزوہ ہند پر ختم ہوگا انجام چاہے ہم دہلی پر آج قبضہ کریں یا نہ کریں لیکن یہ جنگیں جو آج ہو رہی ہیں یہ بلاخر پانی پت کی اسی لڑائی کی طرف جا رہی ہیں کہ جس طرح احمد شاہ عبدالی اور غزنفی اور غوری اور ہمارے پچھلے مجاہدین جو ہیں وہ آگے دہلی پر ان مشرکوں سے ٹکراتے رہیں پاکستان کی قوم کو اب متحد ہو کر آنے والی آزمائش کے لئے تیار ہونا ہے مشکل وقت آ رہا ہے لیکن اللہ کا کرم اور فضل ہمارے ساتھ ہے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ ملکر اور اتحاد کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے مخابلہ کریں گے انشاءاللہ کشمیر کے محاذ پر محام سرخرو ہوگی اور اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو جلد وہ دن دیکھنا نصیب کرے گا مفتی صاحب سے بھی کمنٹ لوں گا ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے انشاءاللہ خان صاحب اسلام علیکم جناب میرا نزید آنے صاحب سے اس وآل ہے جناب مقبوضہ کشمیر عزاد کشمیر تو ہمارا ہے مقبوضہ کشمیر عزاد کشمیر یہ سلسان کس کاموں کہہ دے کہتا ہے جہاں ہم اللہ آفدو ہے اور آیا یہ کشمیری پیچارے جو ہیں ہم صحیح دو رہے ہیں دو مفتی رسلمان بیگ رہی ہیں یہ کم تک یہ جاری رہے گا یہ بہت عام سوال ہے میں زیادہ حمد صاحب سے اس پر ضرور آنمائی لوں گا ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں میسیز عزاد اسلام علیکم جی بہن آپ کو خوشحام دید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دونوں کو اسلام علیکم میں دونوں سے سوال کروں گی سب سے پہلے تمہیں دوست میں سوال ہے جہاں کی فضیلت بتائیے گا دونوں نمبر دو یا آپ حکومت کا فرض نہیں ہے کہ وہ کشمیر سے جب یہیتر حملہ کرے ہندوستان تو جہاد فیس ربیل اللہ تعالیٰ عنہ کرے جنگ کرنے کرے اور نمبر تین یہ کیوں انٹرنیشنلی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے ہماری مدد اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے ہمیں ایک بہترین فور جنائد کر رکھی ہے تو ہم اپنی مدد خود کر سکتے ہیں اللہ کے بعد جہاد کی فضیلت اور اعلان جہاد کے بارے میں مفتی صاحب اور زیاد عمد صاحب ضرور تقنی کر رکھی ہے جی میں مفتی صاحب سے اور زیاد عمد صاحب سے بھی رہنمائی لوں گا اس پر اور محترمہ نے خود ہی بڑی اچھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک بہت مضبوط اور موثر فوج جو ہے وہ ادا کر رکھی ہے زیاد عمد صاحب نور عمد وٹو صاحب نے بطور خاص کشمیر کے حوالے سے بات کی اور پوچھا کہ مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر میں اندوستان کس قانون کے تحت مداخلت کر رہا ہے مغاری صاحب تاریخ اسلام کو اگر آپ اٹھا کے دیکھئے تو ہماری تاریخ میں ہمارے عروج و زوال کے بہت سارے عدوار پہلے بھی گزرے ہیں آپ کو چنگیز خان والا دور یاد کیجئے کہ جب منگولیہ سے چنگیز خان نکلا اور ہلاکو خان کی فوجیں آتی بھی مصر تک آ پہنچی تھی اور مدینہ کے درمیان میں اور ہلاکو خان کے درمیان کوئی فوج نہیں تھی اور ان کا خیال تھا کہ ہم آکے مدینہ کو بھی نعوذ باللہ نقصان پہنچائیں گے امت میں ایسے وقت آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوئی نہ کوئی محافظ پیدا کرتا ہے کوئی صلاح الدین پیدا کرتا ہے کوئی سلطان ارتغرل پیدا کرتا ہے کوئی رکن الدین بیبرس پیدا کرتا ہے کوئی مجاہد کھڑا ہوتا ہے جو امت کی حفاظت کرے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے پوری امت مسلمہ تکلیف میں دنیا کے تمام دیگر مذاہب جو ہیں مسلمانوں کا اس طرح شکار کر رہے ہیں جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن حب الدنیا وقراہیت الموت میں مبتلا ہوگے جیسے دشمن دسترخان پر ٹوٹ رہا ہے آپ روہنگیا کے مسلمانوں کو لے لیجئے کشمیر کے مسلمانوں کو لیجئے فلسطین کو لے لیجئے آپ افغانستان کے مسلمانوں کو لیں شام اور عراق اور یمن کے مسلمانوں کو لیں آپ چین کے مسلمانوں کو لیں دنیا کا کون سا خطہ ہے جا مسلمان زبانہ کیے جا رہے ہو یہ آزمائش کا وقت ہے اللہ نے ہمیں صلاح الدین ابھی دینا ہے ابھی ہمارے پاس صلاح الدین ہے نہیں پوری امت اب دعا کرے کہ یا اللہ کرم فرما دے خاصہ خاصان رسول وقت دے دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے یہ مشکلات ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں اللہ نے پھر پہلے لامہ اقبال بھیجے پھر قائد عاظم بھیجے ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی قیادت ایسی بھیجتا ہے جو امت کی عبرو کی محافظ ہو جاتی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستان کو ایک صلاح الدین ایوبی ایک قائد عاظم عطا فرما دے اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں زمین عطا کی ایک اور احسان فرمایا کہ پاک فوج عطا کی اب ہم کو وہ قیادت چاہیے جو صلاح الدین ایوبی اور قائد عاظم جیسی نگاہ بلند سخند النواز اور جاپ ارسوز ہو جو پھر امت رسول کی عبرو کی محافظ بن سکے ابھی ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گے انہی قربانیوں میں سے انشاءاللہ قیادت نکلے گی انشاءاللہ مفتی صاحب ایک بات میں اور بطور خاص جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں قوم کے اندر شعور بیدار کیا جانا یہ بہت ضروری ہے میں زہد حمد صاحب چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ماہِ اگست کے حوالے سے اور جشنِ ازادی کے حوالے سے اپنا بیغام عطا فرما دیئے پوری قوم اور نوجوان نسل کے لئے بیغام ہے اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا کریں یہ صالح علیہ السلام کی اونٹھنی ہے جس نے اس کو نقصان پہنچایا وہ دنیا اور آخرت میں رسوہ کیا جائے گا ہم نے پچاس لاکھ شہید دیئے تھے اس پاکستان کو بنانے کے لئے اور ابھی اس کی تکمیل کے لئے اس کی حفاظت کے لئے ہمیں لاکھوں شہدہ دینے پڑے گئے نہ ہمارے بزرگوں نے حمد ہاری تھی نہ ہم کو حمد ہارنی ہے قوموں کے روج و زوال میں مشکل دور آتے ہیں گھبرا کر پریشان ہو کر کبھی اس پاکستان کو گالی نہ دے دینا آج پوری دنیا کے مسلمان رسوہ ہو رہے ہیں گھروں سے نکالے جا رہے ہیں تباہ برباد کیے جا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی بناگاہ نہیں ہے یہ اللہ کا اتنا بڑا توفہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کی خاطر اگر جان مال عزت قربان کرنی پڑے تو یہ سستہ سوہدہ ہے اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا ورنہ سیدی رسول اللہ سے خیانت ہو جائے گی اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے زید عامد صاحب آپ کی یہ بات یقیناً بہت بڑی ہے اور میں چاہوں گا کہ آج کی جو یہ گفتگو ہے ہماری اس کو اگر میں اپنے ناظرین کو یہی بات ان کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ اس خطے کے ساتھ خیانت نہ کرنا جس نے اس خطے کے ساتھ خیانت کی پھر ہم نے دیکھا اور تاریخ نے بھی دیکھا کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکا یہ خطہ جو ہے یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے یہ خطہ عشق محمد ہے عشق رسول ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی عطا ہے اور اس تحریک پاکستان کا عراول دستہ جہاں سیاسی محاذ پر ہمارے سیاسی زومات ہیں وہاں اس کے فکری محاذ پر ہمارے مشایخ تھے ہمارے علمات ہیں جنہوں نے علمی سطح پر قومی سطح پر وہ مضبوط بنیادیں فراہم تھی جو تحریک پاکستان کے لیے تینگ ٹینک کا کام کرتی تھی اور جہاں سے توانائی مہیا ہوتی تھی اس ماہ اگست میں بطور خاص شکر گزار ہوں زہد حمد صاحب کا جن کی فکر انگیز اور ولولا انگیز باتیں وہ ہماری پوری ٹیم کو اور ہماری نائنٹی ٹو چینل کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو ایک ولولا عطا کر رہی تھی میں شکر گزار ہوں